اللہم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم من لسانی یفقہو قولی ربی زدنی علماء ربی زدنی علماء ربی زدنی علماء ربی جیسر ولا تواصر وتمیم بالخیر بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام آج ایک اور نئی ویڈیو کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے آپ کی خدمت میں ایک پر پھر سے حاضر ہوں الحمدللہ ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ شروع کیا ہوئے اور اس سلسلے میں الحمدللہ سات ویڈیو ہم پہلے پیش کر چکے ہیں جس میں ہم نے مختلف موضوعات کو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ڈسکس کیا اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے یہ بھی بہت ہی خوبصورت موضوع ہے اس موضوع کا عنوان ہے دربار نبوت کے شعورہ آپ سب بہن بھائیوں سے یہ امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ سو جل آپ کو پہلے موضوعوں کی طرح یہ ویڈیو بھی پسند آئے گی اور میری ایک ترخواست وہی جو ہمیشہ سے ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا آپ ویڈیو آخر تک نہ بھی دیکھیں سکپ کر سکتے ہیں لیکن چونکہ یہ محبت اور عقیدے کی بات ہے کہ آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو اور ہمارا دل نہ چاہے ویڈیو دیکھنے کو تو ہو نہیں سکتا ایسا اس لئے آپ تمام بہن بھائیوں سے درخواست کرتی ہوں کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھا کریں تاکہ ہمیں یہ خوبصورت سی معلومات ملے کہ آقا کے عشق میں کس طرح سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اپنے آپ کو گم رکھتے تھے اور کس طرح سے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت گزاریوں میں پیش پیش رہا کرتے تھے اور اس سے فائدہ ہمیں یہ اصل ہوگا کہ ہمیں بھی دلچسپی محبت اور لگن پیدا ہوگی کہ ہم اپنے دین کے لیے تن من تن ہر چیز کو قربان کرنے سے در ایخ نہ کریں تو امید کرتی ہوں آپ انشاءاللہ ازا و جل میری درخواست پر قور کریں گے اس کے ساتھ ساتھ مزید جی بی کی ویڈیو کو دوسرے توقعوں تک پیشیئر کیا کریں تاکہ یہ کام ہمارے لئے صدقہ جاریہ بن جائے اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے علم نافعہ اور عمل صالحہ کی توفیق ملے تو آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دربار نبوت کے شوراں ہم سب جانتے ہیں کہ یوں تو بہت سارے صحابہ اکرام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدہ اور سنا میں قصفائد لکھنے کی ساتھت سے سرفراز ہوئے مگر دربار نبیوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخصوص شوراں کرام تین ہیں اور ان تینوں کے نام الحمدللہ میں آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک بات سمجھی جاتی ہے کہ شیئر لکھنا جو ہے وہ بری بات ہے تو آقای مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی چیز بوری نہیں ہاں اس کا استعمال اچھا یا برا ہوتا ہے یعنی آپ کس طرح سے اس کو استعمال کر رہے ہیں تو شیئروں سے الحمدللہ جنگوں میں بہت سارا فائدہ اٹھایا گیا اور لوگوں کے جذبات کو اس کے ذریعے اُبھارا گیا اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمہین اس کام کے لئے بہت ہی خوبصورت طریقے سے جذبہ پیدا کرتے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ تین شورہ اکرام جنات گوئی کے ساتھ ساتھ کفار کے شائرانہ حملوں کا اپنے کسائد کے ذریعے دندان شکن جواب دیتے رہے دندان شکن سے مراد کے ایسا جواب کے جس سے ان کے دانت کھٹے ہوئے اور ان شورہ اکرام میں سب سے پہلا نام حضرت قاب بن مالک انساری سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے جو جنگ تبوک میں شریک نہ ہوئے یہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے آپ تمام اس واقعہ کو جانتے ہوں گے کہ حضرت قاب بن مالک جنگ تبوک میں شامل نہ ہو سکے تھے اور ان کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت چونکہ جنگ تبوک گرمی کے سیزن میں ہوئی تھی اور عام کا سیزن تھا اور ان کے عام کے بغات تھے تو یہ اس وجہ سے لیٹ ہو گئے حالانکہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی کی سعادت سے ہر جنگ میں پیش پیش رہتے اور جیسے ہی جنگ کا محول شروع ہوتا تو سب سے پہلے آقا مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انہی کی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر انہی صحابی کا نام ہوتا اور پکارتے تو اس مرتبہ جب جنگ تبوک کا موقع آیا تو ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ عام کا سیزن ہے اور میرے پاس کیونکہ اپنا اونٹ بھی ہے کیونکہ اس وقت بہت عمیر لوگوں کے پاس اونٹ ہوتے تھے اور زیادہ تر لوگ سواری کے لیے بہت مشکل سے جاتے تھے تو ان کے پاس اپنا اونٹ تھا انہوں نے کہا کہ کیوں نہ میں اپنا پھل اتروا کر منڈی کے اوپر ڈلوا لوں اور پھر اس کے بعد میں اپنے اونٹ کو استعمال کرتے ہوئے کافلے کے ساتھ جا ملوں گا تو اس وجہ سے یہ رک گئے اور پھر جب عام اتروا کر فارغ ہوئے تو پھر یہ سوچ کے کہ کیوں نہ ان کو میں منڈی کے اوپر پہنچا کے اپنا مال بیچ لوں تو پھر میں نکل چلتا ہوں یوں کرتے کرتے یہ لیٹ ہو گئے اور جب یہ فارغ ہوئے اپنے کام کا آج سے تو پھر اس شرمندگی کے مارے نہ گئے جنگ کے اوپر کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ سے اس بات کا ہوتا کہ جب بھی جنگ ہوتی تو آپ کعب بن مالک کو سب سے پہلے آواز لگاتے لیکن انہوں نے یہ سوچا کہ اب تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا نام لے چکی ہوں گے اور وہاں پر جنگ بھی شروع ہو چکی ہوگی تو اب جا کر شرمندہ ہونا کیوں نہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے تو ان سے معافی مانگ لوں یوں یہ سوچ کر تو خاموش ہو رہے جیسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد مدینہ میں ہوئی میری بہنوں تو یہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے دل کو دہلا دینے والا بھی اور ایمان کو تازہ کر دینے والا بھی کہ جذبہ محبت کسے کہتے ہیں اور اسلام جو ہے وہ کس جذبے کے تحت پھیلایا گیا اور کس طرح سچائی جو ہے وہ انسان کو مراتب سے نواز دی ہے تو کعب بن مالک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے سب صحابہ اکرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجورت کر کے آگے ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا جنگ میں نا شامل ہونا میرے مال کی وجہ سے ہوا لہذا میں سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر کرم نہ فرمایا اور فرمایا کہ میں تمہارے معاملے کو اللہ کے سپورت کرتا ہوں اور جب تک تمہاری معافی کا اعلان اللہ تبارک وطالہ کی طرف سے میرے تک نہ پہنچے تب تک تمام صحابہ کرام کو میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی تم سے سلام و دعا نہ کرے ایون کے بہت سخت ان کے بارے میں رد عمل لیا گیا اور فرمایا گیا کہ ان کی بچے اور بیویوں کو حکم دے دیا جائے کہ انہیں چھوڑ کر چلی جائیں اور جب تک اللہ ان کی توبہ کا اعلان نہ کرے تو کوئی بھی ان سے رابطہ نہ رکھے یہ بہت ہی دل خراش منظر تھا ایک تو حضرت قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے یہ جان لے وقت تھا کہ وہ جنگ پہ نہ جا سکے دوسری وجہ یہ تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراض کی جو ہے وہ قبر و حشر کے طرف توجہ دلاتی اور روتے اور تیسرا یہ کہ کسی کو بھی ان سے سلام لینے کی اجازت نہیں اور یہاں تک پڑا ہے کہ جب حضرت قاب بن مالک اپنی تنہائی سے گھبرا گئے یعنی مسجد میں جاتے نماز پڑھنے کے لئے اور جب نماز پڑھ کر فارق ہوتے تو کسی سے سلام لینے کی کوشش کرتے کوئی ان سے سلام دعا نہ کرتے حالکہ جب گھر آئے اور بہت زیادہ دفعہ روئے جب سات دن گزرنے کا قریب تھے اور کسی سے آپ کا رابطہ نہ ہوا تو اب بہت زیادہ روئے اور چھت پر کھڑے ہوئے اور اپنے ساتھ دیوار کے ساتھ ہی ان کے چچہ ذات کا گھر تھا اس کو آواز لگائی لیکن آواز نہ لگائی گئی ایون کے یہ واسطہ دیا کہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ کے مجھ سے بات کرو تو آگے سے جواب یہ آیا کہ اللہ اور رسول ہی کا حکم ہے کہ آپ سے بات نہ کی جائے تو وہاں سے دل برداشتہ ہوئے اور چلے اور بزار کی طرف چلے تو ایک کافر آگے سے ملا اور اس نے کہا کہ تم نے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ساری وفاداریاں کی ہیں تو آج کیا ہوا کہ تم سے وہ اتنے ناراض ہوگے تو تم ان کو چھوڑ کے ہمارے دین میں شامل ہو جاؤ حالانکہ کوئی اور ہوتا اللہ ماف یہ ایمان کا درجہ ہے کہ حضرت قاب بن مالک اس وقت بہت زیادہ پریشان ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدے ریز ہوئے اور سمندر کی طرف چل پڑے اور جا کر ریت اپنے سر میں ڈالی اور اللہ کے آگے گڑ گڑانے لگے ریت میں اپنا سر گھسا کے رونے لگے کہ اللہ آج مجھ پہ یہ نوبت آگئی ہے کہ آج دین کے دشمن مجھے کہتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ مل جاؤ اے اللہ ازہ و جل مجھے معاف فرما دے روتے رہے اور روایات میں آتا ہے کہ اس قدر روئے کہ پھر جب ان کی جان کا نہیں کی حالت ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے قرآن پاک میں ان کے لیے آیات نازل ہوئیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اللہ نے ان کو معاف فرما دیا لہٰذا آپ بھی انہیں معاف فرما دیں تو یہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایمان کتنا قیمتی ہے جسے ہم بہت ہی زیادہ آسان سمجھے ہوئے ہیں تو اس کے لیے صحابہ کرام نے بہت ساری قربانیاں دی تو یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شائر ہونے کا یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ میں شیر لکھنے کی سعادت حاصل کی اور حضورت اقاب بن مالک کا کہنا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ مشرقین مال سے جہاد کرتا ہے اور تمہارے اشعار گویا کفار کے حق میں تیروں کی مار کے برابر ہیں حضورت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت یا حضورت امیر معاویہ کی سلطنت کے دور میں آپ کی وفات ہوئی اور دوسرے صحابی حضورت عبداللہ بن رواح انساری ہیں ان کے فضائل اور منعقبت میں چند آہدیث بھی آئیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سید شورا کا لقب دیا یہ جنگ موتہ میں شہید ہوئے حضرت حسان بن ثابت یہ تیسرے صحابی ہیں جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ناتی آشار پڑھنے کی سعادت حاصل کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی اور فرمایا اللہمہ ایدہو بروح القدس یعنی یا اللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ان کی مدد فرما اور اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب تک یہ میری طرف سے کفار مکہ کو اپنے اشار کے ذریعے جواب دیتے رہتے ہیں اس وقت تک حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے ساتھ رہا کریں ایک سو بیس برس کی عمر پا کر میری بہنوں انہوں نے چون ہجری میں وفات پائی ساٹھ برس کی عمر زمانہ جہلیت میں گزاری اور ساٹھ برس کی عمر خدمت اسلام میں پھر صرف کی تو یہ بہت ہی خوبصورت صحابی ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ناتے پڑھنے لکھنے اور اشار کہنے کی توفیق عطا فرمائی اس کے بعد ایک اور آپ کی وضاحت کے لئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معزنین کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معزنوں کی تعداد کیا تھی تو ان میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نابینا تھے یہ دونوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معزن رہے جبکہ مسجد نبوی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود رہے یعنی مدینہ کے دور میں اور حضرت سعید بن عائز رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقہ کے لقب سے مشہور یہ مسجد کبہ کے معزن رہے اور حضرت ابو محزورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مکہ مکرمہ کی مسجد حرام میں اعزان پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے رہے تو الحمدللہ آج ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شورہ کی تعداد اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اعزان پڑھنے کی سعادت حاصل کرنے والوں کے نام پڑے الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی سعادت عطا فرمائے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ناتیں پڑھیں ناتیں لکھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈیوٹیز کو سارا انجام دیتے ہوئے دین کو گھر گھر پہنچانے میں اپنا نام سب سے آگے فیرست میں لکھوائیں اللہ تبارک وطالہ سے دعا کرتی ہوں کہ ہمیں علمِ صالحہ اور عملِ نافعہ کی توفیق عطا فرمائے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو ضرور دوسرے لوگوں تک شیئر کیجئے گا تاکہ اللہ تبارک وطالہ اس کو ہمارے لئے صدقہ جاریہ بنا دے آمین اللہم آمین السلام علیکم ورحمت اللہ